السلام علیکم ایوریون کیا حال چال ہے امید ہے کہ آپ سب خائد کیسے ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ٹھیک ہوں ہم جا رہے ہیں ایک کارنیول میں جو کہ یہاں پہ ہر سال لگتا ہے اور ہم لوگوں کو لیٹ پتا چلا تھا جس کی وجہ سے ہم لوگ بلکل لاز ڈے میں گئے تھے اس کا لاز ڈے تھا ختم ہونے کا اور ہم لوگ گئے بھی لیٹ تھے ہم لوگوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ جلدی بند ہو جائے گا جب ہم پہنچے تو سارے کاؤنٹر کلوز ہو گئے تھے جب ہم لوگوں کو پتا چلا جتنی بھی رائٹس ہیں آپ نہیں کر سکتے کیچ بھی نہیں دے سکتے کارڈ بھی نہیں دے سکتے جس بینڈ ہونا چاہیے اور رائٹ کرنے کے لیے ہم لوگ لیٹ ہو گئے تھے جس کی وجہ سے ہم لوگوں نے کوئی رائٹس کی نہیں تھی ہم لوگ اندر انٹر ہو گئے ہیں میں وائس ریکارڈ کر رہی ہوں اس لیے کیونکہ پیچھے بیک پہ میوزک تھا اور یہاں پہ یہ بچوں کے لیے ہارس رکھے ہوئے تھے چھوٹے چھوٹے پیٹھ تھے آنیمالز تھے کافی سارے وزیٹ کرنے کے لیے چھوٹے 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 بنایا تھا اور بچوں ہارس میں بیٹھیں اور رائٹ کرے یہ پھر ارہان صاحب یہ نظر آ گیا تھا جس کی وجہ سے یہ پیچھے لگیا تھا کہ مم مجھے یہ لینا ہے بٹھ ہم لوگوں نے یہ نہیں لیا تھا کیونکہ ہم اتنا بڑا اس کو کہاں لے لے کے گھومتے بٹ جب ہم نے اس کو دیکھا تھا ہم نے کہا چلو جاتے ہوئے لے لے گئے بٹ اس کی قولیٹی بلکل اچھی نہیں تھی جس کی وجہ سے ہم نے اس کو نہیں لیا ہم نے کہا اس کو ہم باہر سے کریں اچھا سا دل آگیں گے اور یہ تھا کارنیول جو بہت ساری رائٹس لگی ہوئی تھی بہت ساری امیزنگ رائٹس لگی ہوئی تھی یہ گیم تھا اور یہ سارے ٹرٹل ہیں اس میں سے ایک ایک کر کے ٹرٹل فائیب ٹرٹل آپ کو اٹھانے ہیں یہ اورہان اٹھا رہا ہے جس میں سے آپ کو ایک پرائز ملے گا اور یہ کوئی بھی گیم فری نہیں تھے سب کے پیسے تھے اور یہ سب جتنے بھی گیم سے سب کے پیسے ہیں آپ پے کرو اور گیمز کھیلو جو سرپرائز ملے گا وہ آپ کو دے دیں گے یہ جتنے بھی سٹال لگی ہوئے یہ سب گیم ہیں یہ رائٹ ہے جس کی وجہ سے اورہان نے اتنا ہمیں تنگ کیا تھا کہ مجھے یہ رائٹ کرنی ہے لیکن وہ جانے نہیں دے رہے تھے اور اس کے علاوہ اورہان کے ہائٹ بھی چھوٹی تھی یہاں پر یہ چیزیں بہت ہیں بچوں کی ہائٹ چیک کرتے جب جا کے کسی بھی رائٹ میں بیٹھنے دیتے تو یہاں پر کچھ ایسا ہی سسٹم میں آیا ہوا تھا جس کی وجہ سے اورہان کو نہیں علاو کیا تھا برٹ ہم نے بڑی مشکل سے اورہان کو سمجھایا تھا بہت مشکل سے کیونکہ ہم پھر ہم یہاں سے نکل گئے تھے کئی اور اس کا جو نا مائنڈ ہم نے کیا ورنہ اس کا ٹیمپو وہی تھا کہ نہیں مجھے یہی رائٹ کرنی ہے بچہ ہے سمجھتا نہیں ہے اور اس کو ویسے بھی جو نا رائٹس کرنے کا بہت شاہر کس لائٹس وغیرہ جو ہوتی ہے اس طرح کی اس کو کرنا بہت پسند ہے تو جی یہ تھا کارنیول جو کہ ہم لوگ ایکسپلور کر رہے تھے پورا بہت اچھی اچھی امیزنگ رائٹس تھی آگے ہم لوگ گئے رولر کوسٹر تھی ہنٹیٹ ہاؤس تھے ہنٹیٹ ہاؤس بہت زبردست بنایا تھا یہ سارے پیٹس ہیں ریبٹ تھے اس میں گوٹ تھا کاؤ تھی چھوٹی سی اور چھوٹے چھوٹے انیملز رکھے ہوئے تھے ان لوگوں نے چھوٹا 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 مینی زو بنایا تھا اور یہ دیکھئے یہ سارے یہ بھی رائٹس تھے یہ ہم ارحان میرا بچہ اتنا مجھے پیچھے لگا ممہ مجھے بٹھا ہے ہم ان سے ریکویس بھی کر رہے تھے کہ آپ پلیز ہم سے کیش لے لیں پے لے لیں بٹ وہ نہیں لے رہے تھے وہ کہہ رہے تھے رول is رول بینڈ کے بغیر ہم آپ کو نہیں کرنے دیں گے خیر پھر ہم لوگ یہاں آئے یہ میوزل کا ساری میوزل کیا بول رہی ہوں میں یار یہ ایک میوزل کانسٹ ہو رہا تھا یہاں پر سب لوگ ڈانس کر رہے تھے بٹ یہاں ارحان کو بلکل مزہ نہیں آئے کیونکہ یہاں سارے بڑے تھے اور بچہ کوئی نظر نہیں آرہا تھا اسے تو یہاں پر سب اپنا انجوائی کٹ میں لگے ہوئے تھے بہت اچھا ایک بہت بڑا میوزل فیسٹیول بھی تھا اندر ہنٹیڈ ہاؤس تھا ہنٹیڈ ہاؤس تو بہت ہی زبردستہ میں نے سیب کو کہا تھا کہ نیکس ٹریئر یہ لگے گا تو ہم بینڈ لیں گے اور جلدی آئیں گے اور سب ساری چیزیں ایکسپلور کریں گے یہ ریبٹ ہیں ارحان اس کو پیار کر رہا تھا اس کے انہوں نے پیسے لیے تھے فائیب ڈالر تھے اندر جانے کے اور آپ سارے آنیمالز کو ٹچ کر سکتے ہو ان کو کھانا کھلا سکتے ہو اور یہ ہم نے تھوڑی سی ہم نے اپنی سیل فی لی تھی ارحان بلکل سیڈ ہوا ہوا ہے وہ کیونکہ بند ہو رہا تھا پورا کارنیول آف ٹائم تھا تو اس نے بیچارے نے کہا کہ چلو آپ بٹھا دو کوئی مسئلہ نہیں ہے سب نے اسے ریکویسٹ کی کہ آپ پیسے لے لو ہم سے اور تو اس نے کہا نو 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 منی تو اس نے ہمیں اس نے ارحان کو فیس دیکھ کے بٹھا دیا تھا کہ نہیں چلو بٹھا دو پھر یہ ہم لاسٹ میں ہم لوگوں کو بھوک لگی تھی تو ہم لوگ ریسٹرن میں کھانا کھانے گئے تھے ہم لوگوں نے یہاں سے بڑا مزے کا کھانا تھا یہ ہمارے گھر کے پاس یہ ریسٹرنٹ بڑا مزے کا کھانا تھا لائٹ فوڈ تھا اور بہت مزے کا تھا اور یہ ایک وہ تھا ٹرکیش ہورڈ ہوتا ہے اس طرح کا فوڈ تھا رائز ویڈ گولا کباب چکن لیکن کوئی مرچے نہیں تھی اس میں کوئی مسالہ نہیں تھی جتنے ساوس دیوی تھی اور ہم یہ تھا میرا آج کا مینی ویلوگ امیدی کہ آپ کو یہ ویلوگ پسند آیا ہوگا don't forget share, subscribe, like okay bye